بھائیو بہنو انیس نومبر کو ہمارے ماننیہ پردان منتری شی نریند موڈی جی نے دیش میں سو نئے سینک سکولز کی ستاپنا کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد سے اب تک اٹھارہ نئے سینک سکولز فنکشنل ہو چکے ہیں تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا ہے یہ نیو سینک سکولز ان کا کیا ادیش ہے بھائی یہ کہاں کہاں ستھت ہے اور ان میں ایڈمیشن کیسے ملے گا دراصل بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ ودیارتیوں کو ایک ویلیو بیز یعنی نیتک مولیوں پر آدھارت شکشہ پرانالی کی سخت آوشکت ہے تاکہ وہ اپنے دیش اور اس کے گوروشالی اتحاس پر گرو کر سکیں ناز کر سکیں اس کے علاوہ ویدیارتیوں میں ایفیکٹیو لیڈرشپ، سٹرونگ کیریکٹر، ڈسپلین یعنی انشاشن، ناغرک کرتا ہے ویسیویل ڈیوٹی اور دیش فریم کوٹ کوٹ کر بہے تاکہ نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی یعنی راشتری شکشانیتی دوہزار بیس میں دیکھا گیا سپنا ساکار ہو سکے پرزان منطری مودی جی کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک جوائنٹ کمیٹی بیٹھی جس میں سینک سکول سوسائٹی نے منسٹری آف ڈیفنس کی بلاہ پر یونین کیبینٹ کے سامنے ایک پرستاؤ پیش کیا اس میں وہ لیخ نہیں تھا کہ اب تک جو سینک سکول کا موڈل چلا آ رہا ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی لیگ کے شروعات کی جائے یہ سکولز نیو سینک سکولز کہلائیں گے اور رکشہ منطرہ لے کے انترگت چل رہے باقی سینک سکولز سے الگ ہوں گے اس پروگرام نے شکشا کے شیطر میں پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے پرائیویٹ اور پابلک سکولز کی تلاش کی انہیں شورٹ لسٹ کیا جہاں پہلے سے ہی ایک سولیڈ انفرسٹرکچر فنکشنل تھا جہاں پہ پہلے سے سکولز چل رہے تھے اچھا کر رہے تھے یہ اس لئے کیا گیا تاکہ سال در سال سینک سکولز میں داخلہ چاہنے والی کینڈیڈیٹس کو اور زیادہ سیٹس مل سکیں وہ اور سیٹو پر اپلائے کرسے اور زیادہ سٹوڈنٹس سینک سکولز میں پڑھ سکیں آج دیشور میں اٹھارہ فنکشنل نیو سینک سکولز کی ستھاپنا بھی ہو چکی ہے اور وہ سینک سکولز کے کرکولم کے انصار خود کو ڈھال بھی رہے ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں کام کیسے کرتے ہیں اور یہ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے ہم بات کریں کچھ بھید ہے ہم سوالوں پر اور کوشش کریں ان کے جواب دھوننے کی جیسے نیو سینک سکولز کیا ہے کیسے فنکشن کرتے ہیں ان کے فائدے کیا ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں اور ان کے لئے اپلائے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے what are new سینک سکولز the indian education system has always placed a strong emphasis on discipline and patriotism and the سینک سکولز are the perfect embodiment of the east host ڈسپلین کی مثال ہے سینک سکولز ان اسٹوشن کو اس لئے بنایا گیا تھا تھا کہ young boys کو اور بعد میں girls کو اس میں جوائن کر کے آگے جا کے یہ ہم فورس کو جوائن کر رہے اور اپنے دیش کی سیوہ کر رہے بھارت سرکار نے سو نئے سینک سکولز کی ستھاپنا کا جو مل پارت کیا تھا انڈر سینک سکولز سوسائٹی وہ بھی اسی لئے پارت کیا تھا راکہ اور زیادہ سٹوڈنٹس کو اس میں بھاگ لینے کا حصہ مل سکے یہ جو سکولز ہیں وہ کبھی نہ کبھی private یا public سکولز رہے ہیں پر انہیں سینک سکولز سوسائٹی کے ساتھ affiliation دے کر ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جو academic excellence کو degree of discipline کے ساتھ combine کر کے value based education پہ ایک emphasis ڈالے اس کی مہتتہ کو اور بڑھائے اس initiative کا مقصد ایک culturally aware academically strong confident multi-dimensional pediotic self-reliant youth community بنانے کی تھی جس میں leadership qualities ہو اور جس کے لئے سب سے بڑی priority جن کے لئے اپنا وطن اپنا دیش ہو ان نئے سکولز کا aim rural اور remote areas سے آنے والے بچوں کو quality سکشہ پہنچانا تو ہے ہی ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ armed forces میں کتنے زیادہ نئے لوگ جڑ سکیں یوہ جڑ سکیں so how do these new sanic schools function یہ جو نئے سکولز ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں دیکھئے for all practical purposes new sanic schools جو ہیں وہ sanic schools کی طرح ہی کام کر رہے ہیں یعنی کہ curriculum جو ہے same ہے admission process جو ہے وہ بھی same ہے اس کے ساتھ ہی جو benefits ملتے ہیں جیسے کی military training leadership development career opportunities یہ سب جیسے پرانے sanic schools میں ہوتا ہے ویسا ہی ان میں بھی ہے سرکار کا plan یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں سننے مارا سرکار کا plan یہ ہے کہ کونے کونے میں دیش کے کونے کونے میں sanic schools پہنچیں اور یہ ensure کیا جائے کہ ہر بچے کو quality education اور quality training مل سکے اس initiative سے ہوا کیا ہے ایک سوچ ہے جس کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ quality infrastructure ہے faculty ہے اور باقی سارے requirement جو کی sanic schools میں اب تک چلی آ رہی ہیں انہیں nss میں بھی provide کیا جائے لیکن collaboration mode کے طور پر یعنی کی جو bodies پہلے سے ان schools کو چلا رہی ہیں جب وہ state government ہو کوئی private sector کی school ہو کسی trust یا NGO یا society نے انہوں school بنایا وہ schools already اپنے جس ڈھاچہ پہ چل رہی ہیں اس میں کوئی fair بدل نہ کرتے ہوئے sanic school curriculum کو اس میں add کر دیا گیا ہے بھارت سرکار کا اس میں کوئی بھی expenditure incur کرنے کا یعنی کوئی بھی خرچ پردان کرنے کا ایسا کوئی as such سامنے سے کوئی scheme نہیں ہے لیکن بھارت سرکار جو ہے merit basis پر سالانہ 50% fee support 40,000 روپے تک کی مدد جو ہے وہ per student scholarship کے روٹ میں 50% of the class strength کے لیے پارد کر چکے ہیں اور یہاں بھی جس کا upper cap 50 students per class پر عینام یعنی کی کہیں کہیں ماندیش کی نیو سینک سکولز میں بھی ہر سال 50 بچے سرکار سے 50% scholarship اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک بہت important چیز address کر لیتے ہیں کہ یہ جو نئے سینک سکولز ہیں یہ کہاں کہاں پر ہیں تو یہ list شروع ہوتی ادھا وکاسا سکولز سے جو توتی کورین تمیل لادو میں یہ دیکم ریزیڈنچل سکول ہے اس کے باد پدنشری دکٹر ویتھل راو وکے پاتل سینک سکول لونی مہاراشت میں جو کئی ایک completely ریزیڈنچل سکول ہے شی بھرماند ویدی ماندر جون آگر گجرات یہ بھی ریزیڈنچل سکول ہے راج لکشمی سمبت گورو کلم نالا گر ہمار پردیش ریزیڈنچل کرانتی ویر سانگولی رایانہ سینک سکول بیلا گاوی کارنا ٹک یہ بھی ریزیڈنچل سکول ہے سندری دیوی سرسوٹی ویدی ماندر سمستے پر بیہار میں جو دیکم ریزیڈنچل موڈل پر کام کر رہیانے دیکم سکول بھی اور ہوسٹل بھی سرسوٹی ویدی ماندر ہائیار سیکنڈر سکول منصور مدھے پردیش جو دیکم ریزیڈنچل موڈل پر بیانان پبلک سکول پٹیالہ پنجاب میں یہ بھی دیکم ریزیڈنچل موڈل پر ہی ہے تواں پبلک سکول تواں جو ارناشل پردیش میں یہ بھی دیکم ریزیڈنچل موڈل پر سکول سلواسا دادرہ ناغر حویلی میں یہ بھی ایک ریزیڈنچل سکول شری بابا مستناد ریزیڈنچل پبلک سکول روح تک ہریانہ میں یہ دیکم ریزیڈنچل ہے یعنی اس میں بورڈر اور ہوسٹل دونوں سکول سکول نیلور کا آڈانی ورل سکول اندھر پردیش میں یہ بھی یہ ایک دی بورڈنگ سکول ہے اس کے علاوہ سانگلی مہاراش میں اس کے انٹرناشنل سکول یہ ایک ریزیڈنچل سکول ہے شری موتی بھائی آر چودھری ساغر سینک سکول مہی سانہ گزرات یہ بھی ایک ریزیڈنچل پبلک سکول اور کشف سرسوت ویدی مندر پٹنا بیہار یہ دی کم ریزیڈنچل ہے ساترہ وی نمبر پر ویوی سکول of ایک سینک سکول کارنا ٹک یہ بھی ایک دی کم ریزیڈنچل سکول ہے اور اس لسٹ میں ہمارا آخری سکول ہے وید ویاس ویدی ویدیال سینیر سیکنڈر سکول خوزی کوڑ کارلا یہ ایک ڈی ویڈنگ سکول ہے تو یہ تھے ہمارے 18 نیو سینک سکول کی list اب یہ بات کرتے ہیں بینیفیٹس پہ ملیٹری سینیر پہلا 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 ملیٹری سینیر سکول 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 ملیٹری سکول سکول یعنی کہ وہ اپنے سکول کو فیزیکل فیٹنیس ویپن ہینڈلنگ ہتھیاروں کی ٹریننگ ملیٹری ڈریل ان ساری چیزوں کے لئے تیار کرتے ہیں اور یہ ٹریننگ نہ صرف انہیں آمد فورس میں کریئر کے لئے تیار کرتے ہیں پر اس کے علاوہ ان کے اندر discipline اور responsibility جیسے بہت ہی vital factors کو بھی جگاتی ہے اس کا نیو سینک سکول جو نیو سینک سکول ہیں وہ leadership skills develop کرنے کے لئے بھی اگر سر ہے سٹوڈنٹ کو encourage کیا جاتا ہے اور example سے lead کریں کہ مدد کرتا انہوں اپنی communication اور management skills کو develop کرنے میں جو کی کسی بھی profession کے لئے نہ صرف army کسی بھی profession کے لئے بہت ضروری تیسری patriotism دیش بھکتی کی بھاونا جو سینک سکول سے بہتر کس سکول میں بتائی جا سکتی ہے بنائی جا سکتی ہے اپنے دیش کے history اور culture کے بارے میں بہت وستار سے شاتروں کو بتایا جاتا ہے اور انہیں national events اور activities میں participate کرنے کا موقع دیا جاتا جس کی وجہ سے دیش کے پرتین میں گھر کی بھاونا وقصد ہوتی ہے career opportunities کے جو new سینک schools ہیں وہ excellent career opportunities بھی اپنے students کو provide کرتے ہیں کہ armed forces options ہیں اس کے علاوہ اس کے اتر دوسری government organizations بھی join کر سکتے ہیں education complete کرنے کے بعد یا پھر private sector میں بھی جو military training and leadership skills اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا بھر کے skills انہیں سینک schools میں ملی ہے وہ کسی بھی sector میں ایک اچھا asset بنانے میں بہت vital ثابیت ہوگی تو new سینک schools کے لئے apply کرنے apply کرنے کا process same ہے جو سینک schools کے لئے وہ سینک لئے بھی ہوگا آپ register کار رہے admit کار رہے exam کے لئے appear اس کا result آئے گا e counselling کے لئے کرنا ہے اس میں آپ rank wise admission determine seats ملن کے NSS کے لئے صرف ایک الگ سے یہاں پہ context یہ جڑ جاتا ہے کہ دو route ہیں ایک 40% route جو All India list rank اس کے حساب سے ہوگا کہ NSS میں 40% seat ہیں وہ All India list کے through آئیں گی اس میں category or domicile دونوں کو account میں نہیں لیا جاتا ہے تو counselling کے دوران students ان میں سے اپنی choice کے کسی بھی NSS کو چوز کر سکتے دوسرا 60% route یہ ان students کے لئے جو already بھی کسی نہ کسی ان میں سے recognized NSS میں پڑ رہے ہیں اور وہ applicable ہے 60% available seats کو fill کر نے کے لئے یہ depend کرتا ہے کہ student کا جو اپنے school میں specific merit کیسا رہا ہے اس میں بھی category اور domicile کو account میں نہیں لیا جاتا ہے اس route admission کے لئے candidates جو نے approved کو چنائے جہاں پہ وہ ابھی currently پڑ رہے ہیں اس کو انہیں پہلے ہی fill کر دینا ہوگا تو یہ سارا process تھا cnic schools کے بارے میں فائدے کیا ہے کہاں پر ہے سینک سرکار کا فیصلہ تھا کہ دیش بھر میں اچھا قدم تھا کیونکہ یہ remote اور rural areas دور فوسیس میں join ہونے والے students کی سنکھیا کو increase کرے گا اور کچھ نہیں بھی کرے گا تو ایک نئی زماعت ایک نئے طبقے بچے ایسے develop کرے جو disciplined ہوں گے responsible ہوں گے اپنی morality سے دور نہیں ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ چیزیں کس طرح کام کی جاتے اور اگر نہیں کرے انہیں بہتر کیسے کرایا جا سکتا تو یہ تھی نئے سینک سکول ساپ پہلا پریچھے کروانے کی ہماری کوشش ہم ہر سینک سکول کی ڈیٹیل انفرمیشن لے کر آپ تک آتے رہیں گے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں سینک military نوہ دے کی تیاری کہا آج سے شروع نوہ گرو چلی مجھے آگیا دیجئے پھر ملتا ہے بہت حجات جہد